دنیا کے رگنلیاں منانی ہیں بہتر مردوں کے ساتھ میں نے یہ کہا کہ جیسے دنیا میں لڑکیاں ریلیشنشپ کے نام پہ اور لڑکے ریلیشنشپ کے نام پہ فرینڈشپ کے نام پہ دنیا میں رنگرلیاں مناتی ہیں ایسے ہی جنت میں چاہتی ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ جنت میں رنگرلیاں منائی ہیں میں نے دنیا میں کہا آپ لوگوں نے تو جائز کر لیا آپ لوگوں نے ریلیشنشپ کو جائز کر لیا آپ لوگوں نے فرینڈشپ کو جائز کر لیا آپ لوگوں نے سب چیزوں کو جائز کر رکھا ہے جنت میں ایسا نہیں چلے گا جنت میں تو اللہ کا قانون چلے گا اور یہاں بھی جو مسلمان ہے جو اسلام کو مانتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے جو قرآن کو مانتا ہے جو نبی کو مانتا ہے وہ اللہ کے قانون کو مان کر زندگی گزارے گا تاکہ اس کے آخرت اچھی ہو جائے اور جس کو نہیں ماننا وہ دنیا میں بھی آزاد ہے دنیا میں بھی جو چاہے کرے جس طرح کی زندگی جیے اور آخرت میں بھی جیے آخرت میں اس کا جو سزا ہے جو ملے گی اچھا مجھے بتائیے یہ یہ پکچر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہندوستان کی ہے میرے خیال ہے اور یہ بس کے اوپر چڑھ کے نماز پڑھنے ہیں کبھی یہ سڑک میں نماز پڑھنے ہیں انڈیا میں ایسا کیوں ہوتا ہے اتنے اس طرح نیچے بھی پڑھ سکتے ہیں اتنے یہ اوپر چھت کے چڑھ کے بیٹھ کے انڈیا میں کیا ہوگا پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں گے نہیں میں فیصلہ نہیں کریں میں پوچھ رہی ہوں ایسا کیوں کرتے ہیں کیوں آپ کیوں پوچھیں گے ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے آپ پاکستان کے بارے بس 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 کے اوپر چڑھ کے نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے اللہ نجزی کہا جاتا ہے ان کی مرضی وہ جہاں چاہے پڑھیں جہاں ان کو آسان آپ پلین میں بھی تو نماز پڑھتا ہے نا آدمی پلین میں پڑھتا کی نہیں پڑھتا ہے مہترمہ مجھے بتائیے پلین میں آدمی سفر کر رہا ہے اگر پلین میں اس نے نماز پڑھ دی تو نماز نہیں ہوگی گا ٹرین میں اگر اس نے نماز پڑھتا ہے یا بس کی چھت پہ یہ لوگ سبی کو جائیں دوستوں آپ سبی کا ہارڈک سوگت ہے ہماری یوٹیوب چینل پر آج ہم آپ کے لیے ایک بہترین ویڈیو لے کے آئے ہیں جس میں آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملے گا تو اس ویڈیو کو انتق دیکھیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں چلیے ساتھ ملکے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں جائے ہند جائے بھارت نماز پڑھ رہے ہیں ان کے نماز نہیں ہوگا اور کہہ رہی ہوں کہ بس کی چھت پہ چڑھ کے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں یہ پوچھ رہی ہے جب آپ کو اتنی آزادی ہے کہ برقہ پہنے نہ پہنے نماز پڑھیں نہ پڑھیں تو ان کی نماز پہ اعتراض کیوں ہیں آپ کو چاہلے آپ نہیں جواب دینا چاہ رہے آپ کی مرضی لیکن آپ مجھے بتائیے نا آپ مجھے بتائیے اپنے نام پہ تو آپ کو آزادی چاہیے ہر طرح کی دوسرا اگر کوئی کر رہا ہے اس میں روک ٹوک آپ کیوں روک ٹوک کر رہی ہیں بھائی ان کو بھی آزادی سے پڑھنے دیجئے جب ہم آپ میں روک ٹوک نہیں کر رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ روک ٹوک کیوں کر رہی ہیں بلکل جی آپ لوگ بے شک جہاں مرضی چڑھ کے دمازے پڑھئے چاہے بیچے پوری جگہ خالی پڑھئے وہاں آرام سے بھی پڑھ سکتے تھے لیکن خیر کوئی بات نہیں یہ آپ کے ماننے میں بھی اعتراض ہے آپ خوش دلی کے ساتھ مانیے نا کہ بھائی آپ بھی آزاد ہیں ہم بھی آزاد ہیں بات ختم ہو گئی آپ اس کو گھما پھرا کے بقول آپ کے جلے بھی بنا کے کوئی مان ارے بھائی جب آپ آزاد ہیں کہ آپ برقہ پہنے نہ پہنے ہم آپ کو ڈنڈا تو نہیں مار رہے ہیں آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں ہم آپ کو ڈنڈا تو نہیں مار رہے ہیں آپ ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم نماز بس کے اوپر پڑھیں ٹرین کے اوپر پڑھیں ہوای جہاز کے اوپر پڑھیں زمین پر پڑھیں چٹائی پر پڑھیں گھاس کے اوپر پڑھیں آپ لوگوں کو بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے نا مہترمہ نہیں آپ اگر سڑک کے اوپر پڑھیں گے اگر آپ بہت سے پکچرز ایسی آتی ہیں انڈیا کی سپیچلی کہ آپ نے روڈ بلوک کی ہوئی ہے تو پھر اعتراض تو ہوگا مہترمہ انڈیا کی خوبی بتاؤں آپ کو انڈیا میں اتنی خوبی ہے کہ جہاں اس طرح سے سڑکوں پہ نماز ہوتی ہے ہماری انڈین پولیس باقاعدہ پروٹیکٹ کرتی ہے ان لوگوں کو اور نماز پڑھواتی ہے انڈیا کی یہ خوبی ہے آپ کی یہاں ہے کی نہیں مجھے نہیں بتا مطلب آپ لوگوں نے اکل نہیں کرنی آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ انڈین پولیس جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ بھائی ان لوگوں کو اکل دیں کہ بھائی سائٹ پر ہو جاؤ ٹرافک مت روکو آپ کون ہوتے ہیں اکل دینے والے بھائی نہیں میں آپ کو کہنی ہوں کہ آپ دیجئے پاکستانی ہمیں کب سے اکل دینے لگے بھائی میں نے کب کہا کہ میں اکل میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اکل کیوں نہیں ہوں ہم اکل میں آپ سے اچھے ہیں ہندوستان کا اگر آپ لوگوں کو اکل ہوتی اگر آپ لوگوں کو اکل ہوتی تو اتنا سا پاکستان لے کے نہیں بیٹھتے ہندوستان میں رہتے ہیں اور اپنی طاقت بنا کے رکھتے آپ لوگوں میں تو عقل ہی نہیں ہے اور آپ ذرا سے حصہ لے کے بیٹھے گئے اور خوش ہے اپنے آپ میں میاں مٹھو بنے ہوئے آپ کی کوئی حیثیت نہیں دنیا کے نقشے پہ اور میاں مٹھو بنے بیٹھیں آپ ہم پاکستانی ہیں نہ ادھر کے نہ ادھر کے نہ اسلامی ملک ہے اور نہ جمہوری ملک ہے نہ اسلامی ملک نہ جمہوری ملک آپ تو ہے ہی نہیں کہیں دنیا کے نشطے میں کون سا ہے کون سی حیثیت ہے آپ کی مجھے بتائیے نہیں ہمیں کوئی نہیں مانتا ہم اپنی بات کر بھی نہیں رہے ہم اس وقت بات اسلام کی اپنے اکل دیں کہ بھائی ہم نماز کیسے پڑھیں میں نے کہا آپ اکل دیجئے میں نے کہا آپ اکل دیجئے اپنے لوگوں کو لیکن خیر آپ تیار نہیں ہے تو ہم تو اپنی اکل میں ہم تو اپنی اکل میں اچھا ہی کام کر رہے ہیں آپ اس میں کیوں کہ رہے ہیں اکل دیجئے ٹھیک ہے پھر کیے جب ہماری سرکار ہمارے ساتھ ہے ہماری پولیس ہمارے ساتھ ہے ہماری فورس ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہم اکل کس کو دیں آپ کو بتاؤ کس کو دیں آپ لوگ تو ایسے اکل استعمال نہیں کرتے آپ نے کہا کہ دین اکل کا نام نہیں ہے تو پھر زائر اکل استعمال نہیں ہم دین کے معاملے ہیں قرآن کو مانتے ہیں آپ کی طرح نہیں اچھا مجھے بتائیں کہ کیا اسلام پڑھنے میں بھی اپنی بات مانیں گے استمجھا کریں گے کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر اور گھومیں گے اپنی مرضی سے اور کہیں گے ہم مسلمان ہیں ہم اس طرح کی مسلمان نہیں ہیں ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کی ساری باتوں کو فالو کرتے ہیں محترمان ہم نام کی مسلمان نہیں ہیں اور ہمارے دیش کے سمدان نے کام کا مسلمان بننے کے لیے ہمیں آزادی دے رکھی ہے کہ آپ اپنے دھرم پر عمل بھی کرو اور اس کا پرچار پرسار بھی کرو یہ خوبی ہمارے دیش مجھے ایک چیز اور بتائیے کہ آپ نے کہا کہ جو جنت ہے اس میں کافر نہیں جا سکیں گے یعنی نون مسلم جو ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہیں جائے گا ان کے ساتھ کھایا بیا نہیں جائے گا تو آپ ہندوستان میں رہتے ہیں بے شمار وہاں پہ جو ہے وہ نون مسلم کافر جنہیں کہا جاتا ہے ہمارے ہاں وہ وہ رہتے ہیں کیسے لگتا ہے آپ کو ان کے ساتھ رہنا وہ لوگ کیسے ہیں آپ کے ساتھ ان کا بڑھتاؤں کیسا ہے آپ نے ان کو کیسا انسان پایا دیکھیں اچھے برے تو سب جگہ ہیں آپ یہ تھوڑے کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان سارے کے سارے بحثت انسان ہونے میں سب اچھے ہیں برے مسلمانوں میں بھی ہیں اور بہت اچھے کافروں میں بھی ہیں غیر مسلموں میں بھی ہیں غیر مسلموں میں بھی ہیں غیر مسلموں میں آپ کو ایک ایک آدمی ایسا مل جائے گا جس کو دیکھ کر لگتا ہے ہمیں انسان ایسا ہوتا ہے تو یہ کہہ دینا کہ غیر مسلم کیسے ہیں اور مسلمان کیسے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے پھر میں کہتا ہوں آپ سے میرا سوال نہیں سمجھے آپ میرا سوال نہیں سمجھے میں آپ سے پوچھ رہی میں کہاں سمجھتا ہوں آپ کا سوال آپ کو بہت ڈیپ سوال کرتے ہیں میں آپ کا سوال ہی نہیں سمجھ پاتا نہیں نہیں آپ میری بات سنیں میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ جو نون مسلمز ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ملنا جلنا ہوتا ہے ظاہر ہے مولے میں ہوں گے آفس میں ہوں گے دس جگہ ہوں گے تو ان کو آپ نے اچھا کئیوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا انسان پائے ہے تو جب وہ اتنے اچھے انسان ہیں تو آپ نہیں چاہیں گے کہ جب آپ جنت میں ہو تو آپ کے وہ دوست آپ کے وہ ساتھی جو آپ اتنے اچھے وہ بھی ہو یہ فیصلہ تو وہ کرے گا نا خدا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جس نے ہندو مسلمان جس نے قرآن کو ماننا نہ ماننا اللہ کو ماننا نہ ماننا جب اس نے بتا دیا یہ جنت ہے یہ دوزق ہے جو مانے گا جنت میں جائے گا جو نہیں مانے گا دوزق میں جائے گا چاہے ہو مسلمانی کیوں نہ ہو کوئی آئے جنت سے کوئی جنت سے اور سنیے ایک چیز اور بتا دوں اللہ نے اللہ نے یہ جو تقسیم کی ہے پھر آپ کہیں گے کہ آپ تو عقل کا استعمال ہی نہیں کرتے جو لوگ عقل کا استعمال کرتے ہیں نا وہ دنیا میں بھی جوتے کھائیں گے اور جو اللہ کی بات کو مان کر دنیا پہ زندگی گزارتا ہے اس کی عزت دنیا میں بھی ہوتی ہے اور اس کی عزت آخرت میں بھی ہوگی انشاءاللہ یہ سمجھ لیجے آپ بات جو لوگ عقل مند سمجھتے ہیں اپنے آپ کو وہ عقل مند نہیں ہے عقل بند ہے وہ اچھا اسلام میں ایک چیز مجھے اور بتائیے مولانا صاحب اسلام میں داڑی رکھنا ضروری ہے کہا گیا ہے داڑی رکھنے کو اس لیے کہ ہمارے ہیں تو جاہے عمران خان ہو نواز شریف ہو جاہے مشرف ہو جتنے لیڈر آئیں اسلامی سٹیٹ میں کسی کی داڑی نہیں ہے تو آپ لوگوں نے کہاں پڑھائیے کہ پہلے تو آپ یہ تیہ کیجئے کہ پاکستان اسلامی کی سٹیٹ ہے بھی ہے نہیں اسلامی کی سٹیٹ ہے پاکستان اگر اسلامی کی سٹیٹ ہوتا اگر اسلامی کی سٹیٹ ہوتا تو آپ اس طرح جس طرح مجھ سے انٹریو کر رہی ہیں بیٹھے ہوئی کر لیتی ہیں آپ بتائیں آپ مجھے کیوں نہیں کر سکتی باقیدہ ہجاب کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑتا اسلامی کی سٹیٹ آپ تو سعودی عرب بھی ہاتھ آ رہا ہے ان چیزوں کو آپ تو سعودی عرب بھی اس سے ہاتھ دوستو آشا کرتا ہوں کہ آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر اس ویڈیو میں آپ کو اچھی جانکاری ملی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کے لئے اسی لیٹسٹ اور انٹرسنگ ویڈیوز لاتے رہیں تو اگلی ویڈیو تک آپ اپنا دھیان رکھئے جلد ملیں گے جائے ہنگ جائے بھارت